بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ہم بلکل ٹھیک ٹھیک خیلیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو سینی کی جلن بلگم اور خانسی سے پیدا جو ملتب خانسی کی وجہ سے جو بلگم ہو جاتا ہے اور خانسی عام طور پر پھیپڑے میں نزلے کی لطوبت سے گرنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو ناظرین اس کے لئے بہت ہی اچھا اور فائدہ مند میں نسکہ لے کر آئے ہوں بار بار بلگم آنے پر تھوکنے کی وجہ سے ارد گرد والے افراد اس سے کتراتے ہیں بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ بلگم آتا ہے اور وہ کچھ نکالنے کے بغیر اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے تو بلگم تک ہاتھ میں کیلئے ایک زبردست آپ کو ایک نسکہ میں بتاتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ منکے لے لیں پانچ دانے منکہ کالی میرچ آپ لے لیں ثابت ساتھ کالی میرچ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ بازار سے اچھی قسم کا منکہ خریدیں اور ناظرین آپ کو کسی بھی پنسار سٹور پر بھی مل رہے گا بھار ملک والے اکثر بولتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز زیان ہی ملتے ہیں آپ یہ بتائیں تو ناظرین کالا منکہ جو ہوتا ہے وہ ایک تو ہوتی ہے کشمش کشمش تو سب کو ہی بتائے وہ پیلے کلر کے ہوتی ہے لیکن یہ بھی اسی کی دوسری قسم ہے کالا منکہ جو بڑے انگور کو خوشک کر کے ہم بناتے ہیں اور منکہ کے دانے کو درمیان سے کھول لیں اور اس میں موجود بیش نکال لیں اور منکہ سے اگر ایک بیش نکلے تو اس میں ایک ثابت کالے میرش رکھ کر بند کر دیں اور اگر دو بیش نکلیں تو اس میں دو ثابت کالے میرش رکھ کر بند کر دیں اور زیادہ بیش نکلنے کی صورت میں صرف دو ثابت کالے میرش رکھیں گرم چبا کر کھا لیں اس کے بعد کم مس کم ایک گھنٹہ تک آپ پانی وغیرہ کچھ بھی استعمال نہ کریں اور اس کے بہتر نتائج کے لیے منقل کا استعمال رات کو سونے سے پہلے کریں ناظرین بلگم میں افاقہ ہوگا اور بلگم آپ کا خوشک ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا تو یہ اس کا ایک ہفتے کا استعمال ہر قسم کی بلگم اور خانسی کا مکمل ختمہ کر سکتا ہے تو ناظرین بلگم جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے اس کے ہونے کی صورت میں دن میں دو دفعہ آپ جوشاندہ بھی پیئیں اور دو ہفتہ روزانہ کے استعمال سے ہی آپ کو یہ ٹوٹکا کریں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا ناظرین جو بلگم اور خانسی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں وہ خطرناک بھی ہوتی ہیں تو آپ اس کا علاج جلد کر لینا تو یہ بہت ہی اچھا علاج ہے اور منکہ جو ہے وہ میٹھا بھی ہوتا ہے اس کو کھانے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اندر کالی میرچ بہر دیں تبے پڑ سکیں اور پھر اس کو کھا لیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹوٹکا بہت پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور آسمائیں گے تھینک یو اللہ حافظ جانے سے پہلے میں صرف اتنا ہی کہوں گی میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو بھی آپ دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں تھینک یو ʹا تو موسیقا موسیقا موسیقا